چاہین دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مراتا سمراج کی سانسطبق شتر اپتی شواجی مہارات کے بارے میں اسادرین ہوتے کسی یوگو پرش کے بچہ جس عمرے میں بچے اپنے کھلونے کے ساتھ وقت گجارتے تھے شواجی مہارات اس عمرے میں ایدہ کے گناہ اور کوشل سکھنے میں اور سکھانے میں لگے رہے تھے شواجی کے گروہ ما جیزائی نے ان کو اچھ اثر شکرہ کوشل سکھایا تھا شواجی کے سماعے مغلطل تندہ اپنے راجمتک شتر پر کفجے اور ورچہ سکھ کے معاملے میں چرم سیما پر پہنچ چکی تھی ان کے مقابلے ہندوستان بھر میں شواجی کے علاو کوئی بھارتی شاہدان کی امت نہیں کر رہا تھا اس دور میں بھارت پر شہدان کی اکمت کی چھترپتی شواجی مہارات سب سے بڑی طاقت تھی ان کی انتلیجن گوریلا وارپیر سکٹر چھترپتی شواجی کی سینہ زیادہ بڑی نہیں تھی اور یہ بات وہ بھی جانتے تھے لیکن دوسری طرف بڑی بڑی طاقت ان کے خلاف تھی اس لئے عاملہ سامنے کے لڑائی جیس پانا سنبھل نہیں تھا لیکن چھترپتی شواجی نے گوریلا تکنیس کے اور اپنے جعبا ساتھوں کے مدد سے بہت سارے ایسے دیت حاضر کر دیتا دشمنوں پر آجا میں حملہ کرنا یا اس سامحہ حملہ کرنا شواجی مہارات نے اتنی باقو بھی انجام دے دیا کہ آدن شاہ نظام اور مغمدے سے طاقتور دشمن بھی پانی مانگ گئی ہمیشہ سوراج کا سفنہ دکھنے والی شواجی مہارات چلے اپنی درسل کے لیے مقابل کوئی ڈرڈ ڈارہ نہیں سکتا اور کوئی لالت درچہ نہیں سکتا شواجی مہارات کی مہارات شواج کی آواز صرف مہارشن میں نہیں تو مہارت کے کونے کونے میں سکتا ان کے بعد ایک تھی سوپیسے ون کی لڑائی میں بھی اکرانتی کارو ان سے پہنے لیتی آج ویڈیو آپ کے پاسیں کمیٹ باقنے کو بتاوے کی مانگ سکتا